السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے قربانی کے مطالق چند حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں پہلی حدیث اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عربی الفاظ اس طرح ہیں عربی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یداحیا اشترا کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوئین فذبع اعادہما عن امته لمن شہید للہ بالتوحید وشہید له بالبلاغ وذبع الاخر عن ام محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سیندار چتکبرے خصی کی ہوئے مہنڈے خریدتے ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے زبا فرماتے جو اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوہی دیتے ہیں اور دوسرا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زبا فرماتے اگلی روایت اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے وہ اس کے عربی الفاظ اس طرح ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال زحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم عید بكبشین فقال حین وجہهما انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولک عن محمد وامتی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الازحہ کے دن دو مینڈوں کی قربانی کی جس وقت ان کا مو قبلے کی طرف کیا تو فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور میں شر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ہے وہ سب سے پہلے میں اس کے تابداروں میں سے ہوں اے اللہ اس قربانی کو اے اللہ یہ قربانی تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی واسطے ہے محمد اور اس کی امت کی طرف سے اسے قبول فرمالے اگلی روایت بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے وہ بیان کرتے ہیں عربی الفاظ یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدائبیا میں اون کو سات آدمیوں کی طرف سے نہر کیا اور گائیں کو بھی سات آدمیوں کی طرف سے نہر کیا اگلی حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ عن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یضاحی بمقابلت او مدابرت او شرقا او خرقا او جدعا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے سے یا پیچھے سے کٹا ہو یا وہ پھٹا ہو یا اس میں گول سراخ ہو یا ناک کان اور ہونٹ میں سے کوئی عصف کٹا ہوا ہو رویہ دیس کے راوی ہیں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ عن عناس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدعی بکبشین املحین اقرنین و اسمی و یکبر ولقد رائده يذبح بیده واضعا قدمه علی صفاحہما حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چت کبرے سینگ دار منڈوں کی قربانی کرتے وقت یعنی زبا کرتے وقت بسم اللہ اور اللہ حکر کہتے تھے اور میں نے آپ کو اپنے پاؤں جانور کے پٹھوں پر رکھ کر اپنے ہاتھوں سے زبا کرتے ہوئے دیکھا ایت اسرحان ان نبیشتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نحیتکم عن لحوم الادوحی فوقت حراستی یامن فکلو واددخلو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبیشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا لیکن اب تم اس کو کھاؤ اور اس کو زخیرہ کر لو یعنی نبی اسلام نے ابتدائے اسلام میں قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں تین دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے اس کے ربی الفاظ اس طرح ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا اگلی روایت حضرت براب بن عاظب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ نبی اسلام نے کون سے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا یا آپ نے ناپسند کیا تو براب بن عاظب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے جبکہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا تھا فرمایا چار قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ایک کانہ جس کا کانہ پنز واضح ہو دوسرا بیمار جس کی بیماری آیا اور ظاہر ہو تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمائی ہو چوتھا ایسا لاغر اور دبلہ پتلہ جانور جس کی ہڈیوں میں گود گودہ نہ ہو موسیقا